دل پر توجہ دو پھر سر پر توجہ دو پھر خفی پر توجہ دو پھر اخفا پر توجہ دو تاکہ ایک ایک برند ہوتا جائے لیکن جو کاملین ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں بلکہ یہ دیکھو کہ یہ سارے دل کے تابع ہیں پوری توجہ دل پر رکھو جب دل ہی بیدار و زندہ ہو گیا تو یہ سب کو فیض ملنا شروع ہو جائے گا چونکہ یہ سارے جتنے بھی یہ مقامات ہیں ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جب پودے کو آپ پانی دیتے ہیں تو ہر ٹینی پر تو آپ پانی نہیں ڈالتے نا ہر ٹینی پر پانی تو نہیں ڈالتے آپ جڑ میں پانی ڈالتے ہیں اور جڑ تنے کو طاقت دیتی ہے تنہ تمام شاخو کو طاقت دیتا ہے ذکر الہی جب اترے تو پھر وہ فوراں دل پر اترتا ہے دل روح کو متاثر کرتا ہے روح سر کو متاثر کرتا ہے سر خفی کو متاثر کرتا ہے خفی مقامیں اخفا کو متاثر کرتا ہے گویا غزہ دل لیتا ہے اور تقسیم سب کو کرتا ہے تقسیم سب کو کرتا ہے ظاہران پانچ آپ کو نظر آتے ہیں اندر سے یہ ایک ہے ایک کو غزہ ملتی ہے پانچ کو فیضی آپ کیا جاتا ہے ایک غزہ لیتا ہے پانچ مرحلوں پر تقسیم کرتا ہے دل ایک ہے وہی مقام محبوب ہے دل ایک ہے وہی توجہ کا مرکز ہے دل ایک ہے غم ہو تو دل کو خوشی ہو تو دل کو جب دل کو غم ہو تو وہ پانچوں کو تقسیم کرتا ہے جب دل کو خوشی ہو تو وہ پانچوں کو تقسیم کرتا ہے تو لہذا اصل دل ہے باقی اس کی سب شاخے ہیں باقی سب شاخے ہیں ایک کو جب غزہ ملتی ہے کوتِ ہر یک ایک کو جب غزہ ملتی ہے تو قوتِ باقی شباد جو باقی لطائف ہے ان سب کی وہ قوت بن جاتی ہے کھاتا ایک ہے کھاتا ایک ہے لیتا ایک ہے دیتا سب کو ہے لیتا دل ہے دیتا سب کو ہے اور دل نہ ہو تو دل نہ ہو تو زندگی نہیں تو معلوم ہوا کہ سارے نظام کا چلانے والا ایک دل ہے تو سر سے لے کر سر کی چوٹی فر کے سر سر کی چوٹی سے لے کر پہنکے تلوے تک اور جسم پر چمرے سے لے کر روح کی گہرائی تک یہ سارا ایک وجود ایک عالم ہے یہ عالم ہے اس میں بادشاہ دل ہے بادشاہ لیتا ہے کسی سے بادشاہ لیتا ہے کسی سے لے کے اپنی ریایہ کو دیتا ہے لے کے اپنی ریایہ کو دیتا ہے ایک دن لیتا ہے باقی سب کی غذاب مئیہ کرتا ہے ما بقارہ ہر یکیس آفی شود اور جو جو جسم کے حصے باقی رہتے ہیں یہ لطائف لیتے جاتے ہیں باقی کو تقسیم کرتے جاتے ہیں روح لیتا ہے وہ فیض روح لیتی ہے وہ فیض دے رہی ہے سر لیتا ہے وہ فیض دے رہی ہے خفی لے رہا ہے وہ فیض دے رہا ہے اخفہ لے رہا ہے وہ فیض دے رہا ہے روح لے رہا ہے وہ فیض دے رہا ہے دیتا کون ہے دل تو فرمایا کہ اس کے ماتحت یہ چھے ہیں یا پانچ ہیں یہ چار ہیں ان چار کو یہ دیتا ہے یہ سارے وجود کا دیتا ہے